بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ صاحب یہ ڈم میں بھی سائلنٹ ہوتا ہے کرم میں سم میں لم میں یہ مجھے بھی پتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے it's no revolution یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایک چلی یہ کہ یہ ورڈ تھا ڈم اور ایک چلی یہ ڈم پڑھا جا تھا ڈم بعد میں جب کچھ فنیٹک صدار ہوئے انگلیش میں تو اس بی کو سائلنٹ کر دیا گیا ڈم ہو گیا اب ڈم سے کافیہ ملانے کے چیکر میں لوگوں نے کرم میں بھی بھی بڑھا دیا سم میں بھی بڑھا دیا اور لم میں بھی بڑھا دیا ادھر ووئیس بی بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی یہ ورڈ پہلے بینا بی کے لکھے جاتے تھے میڈل انگلیش آج تک ان کی گواہ ہے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انگلیش میں یہ لیٹرز کس لیے سائلنٹ ہو جاتے ہیں یار اگر ان کی آواز نہیں نکالنی ہے کسی لیٹر کی تو اسے لکھتے ہی کیوں ہو یہ ایک عام کوئیسٹن ہوتا ہے کم سے کم میرے جیسے انگلیش ٹیچر سے آپ لوگوں کا ہے یا یہ کوئیسٹن نہیں ہے اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہو ہو چوہان صاحب چودری صاحب جو ہے پڑھنے جا رہا ہے انگلیش تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ساگر یہ اور بتا کہ جب یہ لیٹرز لکھے جاتے ہیں تو پڑھیں کیوں نہیں جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی پرٹیکلر کوئی معقول جواب اس بات کا نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ آج کی کلاس میں ہیں تو آپ کے پاس جواب ہے بالکل ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ مڈل انگلیش تک انگلیش میں کوئی بھی لیٹر سائلنٹ نہیں ہوتا تھا چاہے وہ لائٹ ہو جو اس بورڈ پہ آ رہی ہے لائٹ ہو لائٹ ورڈ تھا یہ لیٹ پڑھا جاتا تھا یا لیشٹ پڑھا جاتا تھا تو دیکھئے جیسا لکھا تھا ویسا ہی پڑھا جاتا تھا تو سائلنٹ ہونے کی کئی ساری وجہ ہیں مور دین ون پہلی وجہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ وجہ ہے لون ورڈز کی ادھاری کے شبت انگریزی میں ایک بھی شبت اپنا نہیں ہے آپ کو مجھے سب کو پتا ہے یہ کوئی ریولیشن نہیں ہے آپ کے لیے آپ دیکھئے لون ورڈز کیسے جیسے سنامی اس میں ٹی سائلنٹ ہے یہ جاپانی بھاشا سے لیا گیا ہے تو اس میں قصور انگلیش کا تو نہ ہوا یہ غلطی کس کی ہوئی آفٹر روم جاپانی بھاشا کی اسی طرح سائیکالوجی میں پی سائلنٹ ہے یہ گریگ بھاشا سے لیا گیا ہے اسی طرح ڈیبیو اس میں یہ ٹی سائلنٹ ہے میرا دھیان ہے یہ فرنچ بھاشا سے لیا گیا ہے اسی طرح ڈیبو یا رون ڈیبو یہ فرنچ بھاشا سے لیا گیا ہے اور جس طرح سے ارے فازل یہ بھی فرنچ بھاشا سے لیا گیا ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انگلیش کی تو غلطی نہیں آفٹر ہو کیونکہ یہ لون ورڈز ہیں مطلب کہیں اور سے لیا گیا ہے لیکن انگلیش میں ایک بھی شبد اپنا تو ہے نہیں جیسے یہ آئے ویسا ہی لکھ دیا گیا ریزن نمبر ٹو سمجھئے جو بہت ضروری ہے سب سے ہلکا ریزن میں نے نمبر ایک پہ رکھا تھا ریزن نمبر ٹو سمجھئے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے ایٹیمولچی ایٹیمولچی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بھاشا سے یہ ورڈ لیے گئے تھے اس بھاشا سے اس کا اوریجن میچ کرنے کے لیے اس کا ایٹیمولچی میچ کرنے کے لیے ان ورڈ میں کچھ ورڈ بڑھا دیئے گئے جیسے یہ ورڈ ہے آپ اس ورڈ کو ڈوٹے پڑھیں دیکھیں یہ ڈوٹے ہی لکھا بھی ہے یہ پہلے میڈل انگلیش تک میڈل انگلیش بولے تو جوفر چو سر کے زمانے سر تک سن چودہ سو پندرہ سو تک یہ ورڈ ڈوٹے یا ڈوٹے پڑھا جاتا تھا اور دیکھیں یہ ڈوٹے یا ڈوٹے ہی لکھا ہے یہ شک کے لیے استعمال ہوتا تھا سندہ کے لیے استعمال ہوتا تھا اب آپ کہو گے کہ پھر اس میں یہ بی کہاں سے آ گیا کچھ صدار ہوا گریٹ وائل شفٹ کے بعد کچھ اور صدار ہوئے تو اس میں بی بڑھا دیا گیا بی اس لیے بڑھا دیا گیا کہ یہ ورڈ جو ڈوٹے انگلیشی میں آیا تھا یہ لیٹن بھاشا کے ڈو بی ٹیئر سے آیا تھا اور آپ یہ محسوس کیجئے کہ ڈو بی ٹیئر میں بی موجود ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ لیٹن بھاشا سے آیا ہے لوگ آسانی سے سمجھ سکے اس لیے اس میں بی بڑھا دیا گیا تھا لیکن دشواری یہ ہے کہ اگر آپ ڈوٹ میں بی کی آواز بڑھائیں گے تو آپ پڑھ ہی نہیں پاؤ گے کیسے پڑھ ہو گیا اس لیے بی لکھا تو گیا تاکہ پتا چلے کہ یہ لیٹن سے اوریجینیٹڈ ہے لیکن بی کو پڑھا جا ہی نہیں سکتا تھا ہاں دو بی ٹیئر میں پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح سے دوسرا ورڈ دیکھئے ڈیٹ یہ ڈیٹ جو تھا اصل میں یہ فرنچ بھاشا کے ڈیبی ٹوم سے آیا تھا تو اس لیے ڈیبی ٹوم کا بھی اس ڈیپٹ میں شامل کر دیا گیا پڑھا یہ بھی نہیں گیا ڈیٹ کر دیا گیا خالی سمجھ رہے ہیں اسی طرح سے انڈیٹن انڈیٹن یا انڈیٹن آج یہ ورڈ انڈیٹ پڑھا جاتا ہے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس پہ اور آپ لوگوں کو تو کئی بار بتا جائی ہے انڈیٹ یہ انڈیٹ کیوں پڑھا جاتا ہے کیونکہ لیٹن بھاشا کے انڈکٹو سے بنا ہے اب انڈکٹو میں تو سی سائلنٹ نہیں ہے لیکن انگریزوں نے اسے سائلنٹ کر دیا اس کی کئی ساری وجہ ہو سکتی ہیں کہ سائلنٹ کیوں کر دیا ایک اور ورڈ ہے جسے آپ آئیلنٹ پڑھتے ہیں آج اس میں سائلنٹ ہوتا ہے سائلنٹ ہے نا اس آئیلنٹ یہ ایلانٹ ہوا کرتا تھا پہلے دیکھئے ایلانٹ ہوا کرتا تھا پہلے دیکھئے ایلانٹ ہی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کیوں کیا گیا ہے کیونکہ یہ لیٹن بھاشا کے انسولا سے بنا تھا انسولا کا ایس پر درشت کرنے کے لیے انہوں نے اس میں ایس بڑھا دیا لیکن پڑھا نہیں اسے تو یہ آئیلنٹ ہو گیا تو ہمارے پاس دو وجہ ہوئیں کہ why are the letters silent in English پہلا loan words یہ جیسے آئے تھے ان بھاشا میں بھی already silent تھے ان میں بھی silent رہے دوسری تھی etymological وجہ تاکہ یہ دکھتا رہے کہ یہ اس بھاشا سے آئے تھا meaning clear ہو سکے تیسرا reason دیکھتے ہیں accidental reason اب accidental reason اور سمجھ لیجے this is very important بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ صاحب یہ dumb میں بھی silent ہوتا ہے کرم میں سم میں یہ مجھے بھی پتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہوا کیا تھا یہ جو تین ورڈ آپ کو دکھ رہے ہیں یہ accidentally انگلیش میں بھی شامل ہوا دھوکے میں ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا ہوا یہ کہ یہ ورڈ تھا dumb اور actually یہ dumb پڑھا جا بعد میں جب کچھ فنیٹک سدھار ہوئے انگلیش میں تو اس بی کو silent کر دیا گیا dumb ہو گیا اب dumb سے کافیہ ملانے کے چیک کر میں لوگوں نے کرم میں بھی بھی بڑھا دیا سم میں بھی بڑھا دیا اور لم میں بھی بڑھا دیا other voice بھی بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی یہ ورڈ پہلے بینا بی کے لکھے جاتے تھے middle انگلیش آج تک ان کی گواہ ہے سمجھ رہا ہے وہ یہ صرف dumb سے کافیہ ملانے کے لیے dumb سے اس کی ایک طرح سے آپ کہے کہ simulation کرنے کے لیے اسے similar بنانے کے لیے similarize کرنے کے لیے انہوں نے اس میں بھی بڑھا دیا تھا جب یہ silent ہوا تو یہ بھی اپنے آپ silent ہو گئے تو کچھ چیزیں accidental بھی ہوئی انگلیش میں یہ تیسرا reason تھا چوتھا reason تھا half improvement half improvement کیا ہوتا ہے آدھا صدار اگر میں کہوں کہ آدھا گلاس خالی ہے تو اس کا مطلب آدھا گلاس بھرا ہوا ہے اسی طرح اگر میں کہوں کہ آدھا ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا بھی خراب بھی ہے میں نے لکھا ہے half improvement آدھا صدار انگلیش کئی بار improvement کے مرحلوں سے گزری ہے کئی بار اس میں صدار کیا گیا ہے لیکن ہر بار جو صدار ہوا ہے وہ اس کے بولنے والے حصے میں ہوا ہے اس کے spoken part میں ہوا ہے اس کے written part میں مطلب اس کی spelling میں اس کی orthography میں کبھی کوئی صدار نہیں ہوا بھائی جیسے یہ word ہے پہلا آج آپ اسے knife پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کے لکھے کیوں ہوں پہلے یہ کنیف پڑھا جاتا تھا یا کنیفے پڑھا جاتا تھا یہ جو word ہے آپ کا جسے آج آپ knight پڑھتے ہو یہ word کنیخت پڑھا جاتا تھا یا کنیشت پڑھا جاتا تھا پہلے ذرا سوچ کے دیکھئے کنیشت بولنے کے لیے میرا چہرہ بھی کیسا ہوا چلا جا رہا ہے شکر منائیے کہ silent ہو گیا اور change ہو گیا ورنہ بڑی پریشانی ہوتی تو ہوا یہ کہ انگریزی کے بولنے میں تو صدار ہوا لیکن spelling وہی رکھنے دی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا یا شاید کلاس میں دیا ہو وہ لیکچر کہ انگریزوں نے جو صدار کیا ہے وہ بولنے میں کیا لکھنے میں نہیں کیا بڑے conservative ہیں spelling کے معاملے میں اسی طرح یہ جو ہے یہ liigt یا لیشت ہوا کرتا تھا پہلے اور یہ بھی پہلے نیشت یا نیخت ہوا کرتا تھا بعد میں اسے نائٹ اور لائٹ کر دیا گیا لیکن spelling وہی چھوڑ دی گئی تاکہ پہچان برقرار رہے تاکہ پہچان برقرار رہے اس لئے ادھر ویز یہ کنیفے یا کنیف ہوا کرتا تھا یہ کنیشت ہوا کرتا تھا یا کنیخت ہوا کرتا تھا یہ لیشت یا لیخت ہوا کرتا تھا اور یہ نیخت یا نیشت ہوا کرتا تھا تو یہ ہاف امپروومنٹ کی وجہ سے بھی کچھ لیٹرز انگلیش میں سائلنٹ ہوئے صدار کیا بولنے بولنے میں لکھنے میں نہیں کیا اس پالنگ میں اس وجہ سے یہ دشواری آئی پانچوہ نمبر ہے پرنٹنگ پریس کا آئے ہائے اس نے بڑے ظلم کیے اس ابلاغ انگلیش پہ بڑے ظلم کیے پرنٹنگ پریس والوں نے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پرنٹنگ پریس جو تھی وہ بیلجیم کے لوگوں نے لگائی تھی سن چودہ سو کچھ میں یا پندرہ سو کچھ میں میرا میٹمیٹکس بہت بڑیا ہے تو میرے نمبرس یاد نہیں رہتے بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ جی کے بعد ایچ لگا دیا گوست میں زبردستی پہلے گوست جو تھا وہ بینہ ایچ کے لکھا جاتا تھا اور صحیح لکھا جاتا تھا جی او ایسٹی گوست اسی طرح گیسلی اس میں بھی جی کے بعد ایچ ان لوگوں نے زبردستی لگا دیا تھا کیونکہ یہ انگلیش کے ایکسپرٹ نہیں تھے ان کی کوئی اور سی بھاشا تھی یہ جو بولتے تھے اس وجہ سے بھی انگلیش میں بہت سارے ورڈز فالتو کے شامل ہو گئے اب آپ کہو گے کہ پرنٹنگ پریس والوں نے اگر ایچ بڑھا دیا تھا تو بعد میں یہ ہٹا تو سکتے تھے میں نے بتایا نا بڑے کنزرو بیٹیم ہے چینج نہیں کرتے بھائی جو چل رہا ہے چلنے لو اور اتنے چینج کر پاتے اتنے بہت کچھ بدل چکا تھا سارے دنیا تک یہ باتیں پہنچ چکی تھی اس لئے چینج نہیں ہو پایا پرنٹنگ پریس کے ابھی میں نے صرف آپ کو دو ایگزیمپل دیئے ہیں ضرورت آگے پڑے ہی تو اور بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا کمال کیا ہے پرنٹنگ پریس نے اب ایک اور چیز پر بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے انگلیش میں وہ ہے بیوٹیفیکیشن کسی چیز کو حسین و جمیل بنانا خوبصورت بنانا کریم پاورڈر سے نہیں ساؤنڈ سے کلیر خوبصورت بنانا ایک زمانہ ہوا کرتا تھا میرے عزیزو جب یہ ہوتیل جیسا شبت اوٹل یا اوٹیل پڑھا جاتا تھا اس میں ایچ سائلنٹ ہوا کرتا تھا بعد میں اس ایچ کو پڑھا جانے لگا اور آج اسے ہوتیل پڑھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے اسے کر دیا گیا آج اسے اونسٹ پڑھا جاتا ہے ہونسٹ ہو سکتا ہے کل کوئی سے کوئی ہونسٹ کر دیں اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ پریکٹیکلی میں اے سائلنٹ ہوتا ہے آپ خود اپنے دماغ سے ایک بار سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ پریکٹیکلی بولیں گے تو خوبصورت لگے گا یا پریکٹیکلی خوبصورت لگے گا یا آپ ڈیسائیڈ کر لیں ہوا نا بیوٹیفیکیشن اسی طرح آپ اگر بوزی نس بولیں یا بوزی نس بولیں اور دوسری طرح بزنس بولیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کون سا زیادہ خوبصورت ہے ویسے بزنس میں آئے سائلنٹ ہونے کی وجہ کچھ اور ہے یہ لکھا تو کسی اور انگلیش کے سٹائل میں ہے کیونکہ انگلیش کے بھی بہت سارے ڈائلیکٹ ہیں بہت سارے ویریئیشن ہیں جیسے ہماری ہندی کا بہاری پنجابی یہ سب الگ الگ ویریئیشن ہیں اسی طرح انگلیش کے بھی الگ الگ ویریئیشن ہیں تو یہ بزنس کی سپیلنگ تو کسی اور ویریئیشن کی اور اس کا پریننس کیشن جو ہے بزنس کا وہ کسی اور ویریئیشن کا ہے اس وجہ سے اس میں یہ آئے لکھا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے یہ کسی اور ویریئیشن سے لی گئی ہے تو سائلنٹ ہونے کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں جنرلی یہ چھے ریزنز آپ کے لیے کافی ہیں موسیقی